کنارے ملو شہوکا کے مقام پر موجود ہیں جہاں آج صبح صویرے ایک افسوسناک سانیہ پیش آیا جس کے باعثے کشتی الٹ جانے سے متعدد افراد پانی میں بیٹھ گئے اس وقت ہمارے ساتھ ڈیپٹنی کمیشنر اکارا محترمہ مریم خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا تفصیلات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے منشن کیا ہے یہ صبح آج یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس میں اس وقت ساتھ جو ہیں ہمارے پاس کنفرمڈ کیجولٹیز ہیں اور باقی تمام لوگوں کو یہ تقریباً اراؤنڈ ٹوینٹی فائیو لوگ تھے ان کو ریسکیو کر لیا گیا اللہ کے فضل سے ہماری ٹیمز موقع پر پرامپٹلی پہنچ گئی تھی میں خود وزیر اللہ صاحب کے ہدایت پر اسی وقت موقع پر یہاں پر ہم لوگ آگئے تھے اسی صاحب موجود تھے ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمز موجود تھیں یہ جو سیون کیجولٹیز ہیں ان میں فائیو فیمل ہیں ایک اس میں بچی ہے اور ایک اس میں مرد ہے اور ان کی فیملیز سے بھی ہم ان ٹچ ہیں اور مکمل یہاں پہ میڈیکل اسسٹنس ہر قسم کی ان کو اسسٹنس پروائیٹ کی جا رہی ہے تو گورنٹ پنجاب کی طرح سے آپ ان کی کمالی امداد کے لیے بھی ریپوینٹ کریں گے جی وہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ اس کی کاؤس کیا تھی اس کے پیچھے کیا کس طریقے سے یہ انسیڈنٹ آیا یہ لوگ کشتی کے ذریعے دریا کو عبور کرتے ہیں تو نیکس ٹائم ان کے لیے کوئی آپ کو ریلیف فرام کرے گی ہم تو ان کے ساتھ ہیں میڈیکل ریلیف ان کو کمپلیٹلی فرام کیا جا رہا ہے یہاں پہ کمپلیٹلی ان کو سنسرائز کیا جاتا ہے یونین کاؤنسل کے ذریعے ہم لوگ مساجد میں علانات کراتے ہیں کہ یہ اس کو موڈ آف کمیونکیشن کو سیف بنانے کے لیے کیونکہ جیسے آپ نے منشن کیا دریا کے اندر آبادیاں واقع ہیں تو یہ اس کو ذرا اوور لوڈنگ وغیرہ سے پرہیس کیا جائے وہ ہم لوگ مسجدوں کے ذریعہ علانات کراتے رہتے ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم ہم لوگ خود بھی ان کو سنسٹائز کرتے ہیں تو اب اس کی ابھی ہم ادر وائز ہم اس کی کاؤز ابھی لوک انٹو کر رہے ہیں ڈی ایس پی صاحب بھی یہاں موجود ہیں وہ اس کا ریزن دیکھ رہے ہیں جی ناظرین آپ نے سنا کے میڈم ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایویکو ایٹ کرنے کے لیے ہمارا آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا ایک بچی جو ہے وہ ابھی دریا کے اندر ہے جب تک وہ بچی ریکاور نہیں ہو سکتی ہو جاتی اس وقت تک جو ہے وہ آپریشن ہمارا جاری رہے گا جی